اسلام علیکم ویلکم بیک این مائی چینل تو آپ سب لوگ کیسے ہیں یہ جو ویلوگ ہے یہ اسی دن کا جو میں ڈاکٹر کے پاس کی تھی تو کچھ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو میں نے ساری چیزیں آپ کے ساتھ اس کے شیئر نہیں کی تھی اس لیے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا تھا اس کے بالکل پاس ہی نا یہ جو انڈیا اور پاکستانی شاپس ہوتی ہیں جہاں سے ہمیں ہمارے مسالے اور سبزیاں وغیرہ ملتی ہیں وہ اس کے پاس ہی تھا تو جب ڈاکٹر کے ان کو میں نے چیک کروا دیا تو اس کے بعد پھر ہم اس شاپ میں گئے تھے تو آج میں آپ کو انڈیا اور ایک بنگلہ دیش کی شاپ ہے جہاں سے ہمارے مسالے ملتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی تو وہاں جانے سے پہلے یہ جو بلو بیگ ہے اس میں میں نے اپنی بیٹی کا پیمپر اور کپڑے وغیرہ رکھے ہیں ایک سوٹ رکھ لیتی ہوں میرے کچھ پیسے ہوتے ہیں اور ایک لپسٹک ہے سانٹائزر ہے اور یہ میری ٹکٹ ہے اور گھر کی کیز ہیں تو اور موبائل میں اس میں رکھ لیتی ہوں تو یہ چھوٹا سا میرا بیگ ہے جو میں نے شولڈر پر میں پین لیتی ہوں تو بہت آسانی سے ساری چیزیں مل جاتی ہیں اور یہ میں نے ایک ٹیشو رکھا ہوا ہے اپنی بیٹی کے لیے رکھا ہوا اور یہ ہے وہ لیسٹ جو چیزیں لیتی تھی آٹا جو تھا وہ بلکل ختم ہو گیا تھا تو پھر اور باقی کی چیزیں بھی آپ دیکھ لیں میں نے کیا کیا لیا ہے لکھ لیا ہے میں نے وہاں جا کے بھول جاتا ہے کہ کیا لینا تھا جو ڈاکٹر تھا وہ کافی دور تھا تو جہاں سے یہ ہمارے مسالے ملتے ہیں وہ شاپس بھی بہت دور ہیں تو کچھ ٹریول میں نے آپ کو اس ویلوگ میں دکھایا تھا کچھ میں آپ کو اس ویلوگ میں دکھاؤں گی تو اب یہاں سے میں نے اپنی لیتی ٹکٹ تو اور میں اپنی ٹکٹ کو کرنے لگی ہوں پانچ اس طرح سے میں اپنی ٹکٹ کو پانچ کر لیتی ہوں تو جب ٹرین میں بیٹھنا ہو تو اپنی ٹکٹ کو لازمی پانچ کرنا چاہیے تو ورنہ پھر وہاں چیکنگ کرنے والے آ جاتے ہیں اور پھر وہ سکسٹی یورو کا یہاں پہ فائن بھی لگا جاتے ہیں جو لوگ اپنی ٹکٹ کو پانچ نہیں کرتے تو اب میں نے اپنی ٹکٹ کو پانچ کر لیا ہے تو میں اب جاری ہوں نیچے اوپن سٹیشن پہ تو آپ یہ جرمنی کا اوپن سٹیشن بھی دیکھ لیں اور یہاں پہ اس اوپن سٹیشن پہ اتنا رش تھا بہت زیادہ رش تھا اور یہ بھی لوگ جو ہے یہ میں نے ان سب کیلئی بنایا ہے جو لوگ جرمنی میں رہتے ہیں ان کو تو یہ سارا کچھ پتا ہے انہوں نے وہ شوپز پاکستانی شوپز جہاں سے ہمارے مسالے وغیرہ ملہے دیکھی ہوئی ہیں تو جو لوگ جنہوں نے نہیں دیکھی وہ بھی بلوگ سب کے لئے ہیں تو یہاں پہ میں نے اپنی بیٹی کا پرائم یہاں لگا دیا ہے تو میں اب بنا رہی تھی ویڈیو اور یہ ہے وہ شاپ جو سامنے کوہ نور والی شاپ ہے وہ اندین شاپ ہے اور یہ والی شاپ ہے یہ کسی بنگلہ دیش کی شاپ ہے زافران یاکوب ہے اس کا نام اس شاپ کا تو اب میں جا رہی ہوں اندر تو میں آپ کو اندر سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سارے جامی شیری سارے سپائسیز پڑے ہوئے ہیں ہر چیز کے پیکٹس بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے پرائزز لگائیں گی ہیں اس شاپ میں آکے ایک عجیب سی نا ہشی سی ہو رہی تھی اور ایک اچھی سی خوشبو سی آرہی تھی جو ہمارے اپنے مسالے ہوتے ہیں اور یہاں کچھ شاپ کی پر تھا وہ اردو بول رہا تھا جو یہاں پر کام بھی کر رہے تھے وہ بھی اردو بول رہے تھے ویسے یہاں سے ہم گھر سے باہر جاتے ہیں لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپس میں تو یہ اگربتیاں ہیں فیرن لبلی اور ڈی ٹول صاحبوں جو ہماری باکستانی چیزیں ہیں وہ ساری یہاں پڑے ہوئی تھی مکون مہندی پڑے ہوئی تھی چھوٹیاں پڑے ہوئی تھی تو وہ چیزیں دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی تھی اور بڑا مزہ آیا مجھے یہاں پہ آتی موسیقی 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 ٹرام میں کیسا لگتا ہے بیٹھ کے اس کے بعد ٹرام میں بیٹھ گئے ٹرام میں بیٹھنے کی یہ سامنے پڑا ہوا ہے اس میں ہماری ساری گروسری ہے گروسری میں آپ کو گھر جا کے دکھاؤں گی پڑا ہوا ہے یہ فول بھرا ہوا ہے یہ میں آپ کو گھر جا کے دکھاؤں گی اور آپ ٹرام کا سفر بھی انجوائے کریں میرے ساتھ چاہیے میں اپنے ورن بڑا ہے جو میں صرف اکنے مجھے ہماری ساری پڑا ہوا ہے میں یہاں پہ مجھے پر پہلے دفعہ ہوں تو میں ہمارے پڑا ہوں یہاں پہلے دفعہ بھی بھی طرف آئیتا ہے مجھے پہلے دفعہ یہاں پہنے کے دخواہ اور یہاں پہ لے کے بھی میں اپنے ساتھ پڑا ہوں اپنے شاپڑ کے پاس آئی تھی اب بہت دور پہو میں اور ہمارے پہی اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے آپ کے سانے کے لئے میں نے اپنی ٹکٹ کو پانچ کر لیا ہے میں نے وہاں سے ایک سموسا بھی لیا تھا اور سموسا آیا تھا ون یورو کا ایک سموسا آیا تھا تو میں وہ بھی ساتھ تھا کہ میں کھا رہی ہوں تو اس کی ویڈیو بس میں نے بنا پتہ نہیں بنی نہیں میں نے بنائی تو تھی لیکن وہ بنی نہیں ہے تو بس اب ہم گھر پہنچ کرنا پھر میں آپ کو اپنی گروس لے دکھا اب ہم گھر آگئے ہیں تو یہ ہم نے لیا ہے تین کریلے اور کھیر مکس لیا ہے چاٹ مسالہ لیا ہے یہ سمجھیاں ہیں لود والی اچار والا لکبالی ہے اور یہ جو مسالے ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں اور کریلے میرے خال میں لب سے میں آئی ہونا یہاں پہ ہم میں آپ دوسری دفعہ یہ کریلے پکاؤ گی میرے حسنے نے ان کو کریلے اچھے نہیں لگتے تو وہ لیکتر ہی نہیں آتے اور یہ کالے چنے ہیں اور یہ ہے کالی والی دال آج میں نے اس کو یہ دیکھیں دوسرے پیکٹ میں نے کٹا ہوا ہے آج میں نے کالی والی دال بنا بھی لیا ہے اور یہ ایک ساگ لیا ہے اور بس یہ تھی ہماری آج کی گروسری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا باقی سب کچھ یہاں سے نہ مل جاتا ہے مطلب کالی مرچیں حلدی وغیرہ وہ پھر ہم یہی سے لے لکھیں اس کے ساتھ یہ لف یا منہ روانا ہے